یہ باسو تو اس کو بھی گن کے لیے دیو رہے ہیں اس کو بھی پروائیڈ کرتے ہو سہولتا ہاں پسند نہ پسند ہو رہے کہ یہ بندہ پسند ہے یا نہیں بعض اوقات ہی بندہ بلکل نہ پسند ہو رہے ہیں لیکن بات بھی بندہ جو کو جو مگنہ حضور دے چھوڑتا ہوتا ہے وقام عزت اور چیزیں بحض عطا کر چھوڑنا بخش چھوڑنا یہ الگ چیزیں یہ اللہ دا قانون ہے اللہ پاک رشاد فرمائے یہ نیڑے میرے پیارے بندے میں اللہ تعالیٰ میں دنیا جنازی کر گئے میری عبادت ریاستی جنہا وقت گزارا ہے میرے محبوب دی سچی غلامی جنہا وقت گزارا ہے وقت میں اللہ نے اڑا دیا اولادہ عطا فرمائیت تو فرمایا کر اڑا دی اولادہ دے آمال دے کوئی کمی کوتا ہی بھی ہو گئی تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور رکیامت والے دے راضی اور خوش کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں قرآن جو وہ جو تھے جس لئے اللہ تعالیٰ نے اصلا قوڑوں نے ابھی مجھ خلال پاورا نے ساری حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جنہے لوگ ایمان لے ہیں عملِ صالح لتے مستقیم اور پکے رہے ساروں راضی کیتا رہے ہیں وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِعِیمَان وَتُنَّا اللہ تعالیٰ نے بلیہ دی نیک اولادہ نیک بندیا دیا اولادہ نے ایمان ہی چگر اپنے بزرگ ودی پیر بھی اور انتباع کی تھی ایمان بچا کے اولادہ قیامت اللہ تعالیٰ دیل اللہ تعالیٰ بارگاچ حاضر ہویا اللہ پاک رشاد فرما دے اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْهِ فرمایا اولادہ نو بھی قیامت والے دیلونا نیک بندیا دینا لاحق کر چھوڑے سو اور اپنے نیکہ دے امالے جی کوئی کمی نہ آور دیسو لہذا حضور سیدنا پیر پتھان مجت الاسلام غوث الزمان سیدنا شاہ سلیمان دوسری غریب نواز جیسی ہستی ہے حضرت قبلہ عالم خاجہ نور محمد محاروی رضی اللہ حطروں جیسی ہستی ہے حضرت فخر عالم فخر جان دیلوی رضی اللہ حطروں جیسی ہستی ہے حضرت پیر سیال لجپال حضرت سیدنا قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب حضرت سیدنا سید المقاشفین عباب الماصرین سیدنا خواجہ غلام حسد پیر سواق رضی اللہ حطروں جیسی ہستی ہے حضرت پیر پتھان سیدنا خواجہ عصد خور صاحب جیسی ہستی ہے حضرت پیر بارو قریب جیسی ہستی ہے ایک قرآن ہے میرے دوستو اللہ پاک رشاد فرمارے جس نے دنیا دویچی کی انہیں ساری ساری رات سردی گرمی ساری عبادت کی تیئے سارے ہر حکم دوتے عمل کیتا ہے سارے دین نے پرچم رویشہ برند رکھا ہے بڑی بڑی طاقتان علیہ ٹکرا آگئے اور ہکہ گا لینا دے پیش نظرائی سارے خالے کے قریب بابود پر حق سارے رازی روے فرمایا انہیں سارے پیارے انہیں دنیا جساروں رازی کیتا انہیں دنیا جس نے بیزان ساری بارگاہ چاہ گئے انہیں رو رازی کرے سو اور کہہ رو خوش کرنا ہوئے تو انہیں اولاد رو خوش کرنا چاہیے لہذا فرمایا جتنے میرے پیارے الحقنا بہم ضروریتوں اولاد انہیں دی ایمان بچا کے آوے انہیں دی اولاد دی کمی گتائی نہ نیب سو انہیں دی اولاد رو بھی انہیں دے نال داخل چکرے سو وما علتنا حق من عمل فرمایا انہیں دے عمل جو بھی کس سے اجردی ایسا کمی بلکل نہ کرے سو یہ ہے بخشش اور مغفرندہ معاملہ یہ آخرت اعتبار دے نالے کیونکہ معاملہ اس قریب دے درمازے تقریب دی بارگاہ چاہے اسا تا عدم کرنے کیونکہ نسبت دا احترام کرنے ایسا لیکن یاد رکھو اسلام دے قانون نہیں ہے کہ ولید یا اولاد بھی ضرور ولیوں میں یہ کوئی قانون نہیں ہے پیان یہ کوئی اسلام دے ہکے بخشی آمدہ میں بار بار کوڑے سامنے وضاحت کر رہا اتا اللہ اپنے پیارے دین اس وقت دی وجہ تو بخشش اور مغفرت فرما رہے سی ہکے محض بخشش اور مغفرت ہو گئی ہکے اللہ تعالی بارگاہ چاہے مقام عزت مقام قرب مقام محبوبیت نے پہنچ رہا تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبتا بہی عملوہو لب یسرے بہی نسموہو جہدہ عمل اسنوں پچھے چھوڑ گیا ادھا نصف اسنوں قدے بھی اللہ دی بارگاہ چھوڑے مقام تینا لے لہذا فرمایا اپنے آمال دا وہ حاسبہ رکھے تو سوال ہے ہی اللہ دا ولی کوڑے فرمایا ما تکرنا با جڑا میری بارگاہ دا قریبی ہے یا اللہ تیری بارگاہ دا قریبی کوڑ بڑھ دا ہے فرمایا ما تکرنا با علیہ عبدی بشیر احبا علیہ بمبف تردو علی ہے بندید آمال جو یڑیا چیزہ میں نے سب تو زیادہ محبوب اور پیاری ہے میں اوہ چیزہ اپنے بندید فرز کرا لیتی ہے فرائض اللہ رو سب تو زیادہ محبوب اور پیارے ہیں بندید آمال دے وہ چیزہ اللہ نے فرز کرا لیتی ہے احبا علیہ یہاں فرمایا فرز اتنے پیارے نے یا اللہ اینا دا منکر بڑھ کھلو سی کافر ہوئے سی وہ میرے محبوب دی ملتی چوئی نہیں یا اللہ منعہ تا صحیح فرز رو فرز لیکن میرے محبوب دی کوئی جرت کر رہے ہیں جس لئے میں بھی اس نے ناراض ہیں میرا محبوب بھی ناراض ہے کیوں فرائض دی پابندی نہیں کر رہے تھا فاسق فاجر بڑا کھلوتا ہے بغاون دوتے اتنا کھلوتا ہے اساں دوتے ناراض ہے اساں قریبی کتھو ہو گئے قریبی ہوا بڑھ دا نے جڑا فرائض دی پوری پابندی کر دا آج ساڑھا بڑا طریقہ افراد و تفرید دا شکار ہو یا کھلوتا ہے میرے دوستو اللہ عورد پیارے محبوب علیہ السلام دا کانونے اگر آپ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی چار سو پجا ہجری چاپ توس شہر دوئی پیدا ہویا اور پچونجا سال دی عمر دوئی چاپ پانچ سو پچونجا پانچ سو پانچ ہجری توس شہر دی آپ دوئی سال ہویا آپ دیا کتابہ ملاحظہ فرماؤ انہ دی اسلامی خدمات پوری دنیا دیج ملاحظہ فرماؤ جس دن انہوں نے ویسال ہو رہے ہیں فجر دی نماز ادا فرمائی نے اور فجر دی نماز توبا دا اپنے معمولات شروع کرنا لگیتا تھے فورا پیاختے میں کہ جو حکم جناب توانے حکم دوتے ساڑا سر جھک ہوئے ہیں یہ فرما کہ آپ نے ایک شاگرد رو فرمایا نے بیٹا اس طرح کرو بزار اچھ بجو فلانا کپڑا سانو سب تو زیادہ پسند دے وہ اتنا اتنا کپڑا جڑے سفید رنگ دا خرید کیا ہو یہ ادھے پیسے لے لاؤ وہ شاگرد گئے پیسے نہ لے وہ کپڑا لے کے آئے اس کپڑے رو پہلے چپ مانے چاہ ود اکھی نال لایا نے ود سر ترکھا نے ود سینے نال لایا نے بڑا عدم تعظیم اس کپڑے در محبت دائزار کر کے فرمایا نے سانو سانے محبوب دا جہنے بستے آج تک تڑپنے رہے بلاوہ آگئے اس سعودی بارگاہ جھازر پہ انہیں ایک کفہ نے جنو سچوب کے اپنے سی رکھی رکھتے لائے سینے نال لایا سجدیچ گئے سجدیچ ابام غزالی نوے سال ہو گئے اسے کپڑے دا کفر پیش کی دارے ابام غزالی نے بقیدہ آپ نے احیاء علوم دین دوچ کی بیاء سعادت دوچ بن حاجر آمدین دوچ کتنی آپ دی معروف کتابا ضرور آپ اس چیز دا ذکر کر دیں پیارے رسول علیہ السلام دی شریعت دا قانون اور ضابط ہے نوافل اللہ دی بارگاہ دوچ اس سے لے قبول دے نتیجہ خیز دے جس سے لے فرضہ دی پہلے بابت دیکھی تھی آجیسا نفلی کا طبعہ زیادہ کریں نوافل ناہ تسا کرتے ساری رات جاگ دے را سنو لیکن نہ نماز عشاق صلی نے پڑھی اسی نہ نماز فجر پڑھ سنو عشاق فرضہ ہی پہ اللہ نے فریضہ گربتہ دروازہ تک کھول لی نہیں سکتا جب تک فرضہ دی پابندی نہ ہوئے لیکن عشا بھی چلی گئی فجر بھی چلی گئی ساری رات بھائی معفل ناہ تک نفلی کم بھائی مصدی نہ کم بھائی فرض ماجب تنائی نا لیکن اصلا نفل جو پوری رات تا جاگ کے گزاری تکیڑے فریضے ہیں عشا دے فجر آلے انہوں دیسانو پر بھائی کوئی نہیں اوہ نفل بھی نتیجہ خیز تا حسن اللہ دی پارکاج یہ پہلے فرضہ دی پابندی ہو سکتا اس سے طریقے ساڑھا طریق ہے اصلا حضور سیدرہ میرہ محید دین الشیخ ابو محمد سیدرہ عبدالقادر جیلانی الغوث العظم محبوب سبحانی جعفری کریمی بغدادی رضی اللہ حضور دی پارکاج ایک دست وچھ عیسان سواب کروستے گیارویں شریف قداری اور ٹھیک ہے گیارویں شریف کرو کیونکہ اللہ پاک دا فرمان ہے قرآن پاک دویج ہے اللہ پاک رشاد فرمان ہے فرمائے جیڑا میرا پیارا بندہ میری بارگاچ مقام انابت مقام قبولیت دت آ چکا ہے میرا ملید بندہ ہو چکا ہے فرمائے کسے مفتی فقیق فتوالہ وردی ضرورت نہیں میں اللہ تر قرآن پیا فرمانا وَتَّا بِسَبِيْلَ مَنْ عَنَابَ عِلَيَّ یا تو ہی میری بارگاچ مقبول اور پیارا ہونا چاہنا ہے تو میرے اس مقبول اور منیب بندے دے راستے دی پیروی کرنا رہے حضور سیدرہ الغوث العظم جیلانی رضی اللہ تو چکے ہر مہینے دس اور گیارہ دی رات اس چیز دا احتمام فرمائے دیا محمود دی بارگاہ چیز حالے سواب کر دیا بڑے احتمام بیل کر دیا اس موقع تے غریبہ مسکینہ دی بڑی خدمت فرمائے دیا یہ گیاروی شریف ہے ڈوت دا جبہ اوڑا دیگر چیزہ دا جبہ اوڑا غریبہ تقسیم اوڑا بڑا نیک رسلہ ہے لیکن ایک کام نفلی ہے میرے دوستوں تو حضور سیدرہ الغوث العظم جیلانی اور آپ نے جتنے مریدیل اور خلافان وہ فرضہ دی بھی مکمل پابندی فرمائے دیا واجبات دی بھی مکمل پابندی فرمائے دیا سنت موقعہ غیر موقعہ بھی پوری پابندی فرمائے دیا مستحبات اور نوافل دی بھی پوری پابندی فرمائے دیا آج اسہ افراد و تفرید دا شکار ہے اسہ گیاروی شریف دھتے ہزارہ روپے دا خرچہ چکرے سو لیکن فرض زکاة ادا نہ کرے سو ملاد شریف دھتے کتنیا دے گا سو سو پکا چھنے سو لیکن وہ زکاة یعنی ہر سالہ ہی کرتی ہے زکاة نہ ادا کرے سو تو زکاة ترکان اسلام دو چھے فرائز اسلام دو چھے وہ فریضہ ادا بھی سے کر دے حالانکہ بطور مسلمان سنتیں لازم ہیں اگر اثر تجارت کر رہے ہیں تو سنتیں لازم ہیں کہ یہ نہیں تاریخ روح اثر تجارت شروع کیتی ہے اسلامی سال ہویا کر دے ترائے سو پچھن جا دینا تھا مسلمانہ دے معاملات چند نال چلتے ہیں سورج نال دی چلتے ہیں گرانے پاک کہتے ہیں میرے پیارے مابون علیہ السلام آپ دے پیارے غلاب آکے آپ دی خدمت دے چندہ دے متعلق سوال کر رہے ہیں میرے پیارے مابون علیہ السلام آپ فرماڈو یہ چند لوگا بستے نصاب العوقات ہیں تو ساڑے جتنے بھی دینی امور و معاملات ہیں وہ سارے دے سارے چند نال چلتے ہیں اور کبری سال گڑا ہویا کرتے ہیں چند والا سال وہ شمسی سال دے مقابلے ڈا ڈیڑے چھوٹا ہویا کرتے ہیں ترائے سو پچھن جا دی حیرہ دا ہوتا ہے شمسی سال گڑے ہیں وہ ترائے سو پیٹھ دینا نہ ہویا کرتے ہیں تو دس محرم تلے کے اگلے دس محرم تک ایک سالوں میں سے وچھ مہینے انتیاں دے بھی ہوتے ہیں